موسیقی ہزاروں میل پر محیط کھیتوں کو سیراب کرتے یہ پانچ دریا زرعی ارازی کو بوند بوند زندگی دیتا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام اور چہروں پر عزم اور جذبوں میں یقین لیے غیور عوام یہ ہے پاکستان کا دل سوبہ پنجاب جہاں زرعی نہ صرف لاکھوں خاندانوں کا ذریعہ معاش ہے بلکہ دنیا بھر میں اس مٹی کی ایک خاص پہچان بھی آج بھی اندہ میار اور بہترین اجناس کے لیے پنجاب کی اس مٹی کا تذکرہ ہوتا ہے پنجاب میں بڑھتی ہوئی زرعی کا انحصار بلا شبہ آپ پاشی کے نظام پر ہے نہرے ہوں یا دریا پنجاب کا نظام آپ پاشی دنیا بھر میں اپنی مثال نہیں رکھتا جسے ہر قدم اور بھی مستحکم بنانے کے لیے محکمہ آپ پاشی پنجاب ہما وقت مصروف عمل ہے یہ نظام آپ پاشی ملک میں زرعی پیداوار سے نہ صرف کسانوں کے مالی استحکام کی راہ ہموار کر رہا ہے بلکہ ملکی معاشی استحکام کی جانب ایک اہم ترین سنگے میل ہے پنجاب کی بیشتر زرعی زمین کو نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے مگر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تک نہری پانی کی رسائی ممکن نہیں وہاں کاشتگار بارش کے پانی سے ہی اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں جس کے سبب پیداوار میں کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہو پاتا ان علاقوں میں جہلم اور خوشاب سر فہرست ہیں پچیس لاکھ سے زائد آبادی والے ازلات جہلم اور خوشاب میں آپ پاشی کے لیے نہری نظام نہ ہونے کے سبب کسان بارش کے پانی پر ہی انحصار کرتے ہیں محکمہ آپ پاشی پنجاب کی جانب سے اس مسئلے کے حل سے پوٹوہار کے کاشتگاروں کے معاشی استحکام کے لیے جلال پرک کنال کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے دریائے جہلم پر قائم رسول بیراج سے نکلنے والی یہ نہر جہلم اور خوشاب کے ازلہ میں ششماہی نہروں کا ایک نیا نہری نظام تشکیل دے گی کاشتکاری میرا پیش ہے یہ اکتھے ساڑے کو جڑا پاشی رہی ہے اور ٹووال ہے ٹوال جڑا بڑا مگا پاندہ ڈیزل ہے بڑا مگا ناری پانی آیا تو مٹی آرہ پانی ہوندہ وہ دی کاشت بھی گھٹ ہوندی ہے تو حسنا بھی چنگی ہونے 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 اسی تو بڑے خوش ہے کنٹے پنجاب ساڑ نار بنا کر دے رہی ہے اور دے اسی بہت شکر کو جا رہا ہونے ساڑے تو بڑی مہربانی کیتی ہے جی رسان نار بنا کر دے رہے ہیں ہون کافی ساڑا اوڑے بھی چوہ سلاب زائی ہوئی ہے محکمہ آپ پاشی پنجاب اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کتاب ان سے 32.7 ملین روپے کی خطیر رقم سے صوبہ پنجاب کے ازلا جہلم اور خوشاب کے دور افتادہ علاقوں کو نہری پانی سے سیراب کرنے ذرائی پیداوار میں اضافے اور بارشی پانی کی زخیران دوزی کیلئے جلال پر کینال سسٹم کی تعمیر کا آغاز کیا جا رہا ہے منصوبے کے تحت ان ازلا میں 117 کلومیٹر طویل مین کینال تعمیر کی جائے گی مین کینال کے کنارے 25 کلومیٹر تک پختہ کیے جائیں گے اور اس منصوبے میں شامل 50 فیصد سے زائد وارٹر کورسز بھی پختہ کیے جائیں گے منصوبے سے 80 دہات کے 3,84,000 افراد مستفید ہوں گے اور 1,70,000 اکر سے زائد زرخیز قابل کاشت ارازی سہراب ہو سکے گی جلال پر کینال سسٹم سے منحقہ سٹرکچر کے ساتھ نہروں کی لمبائی مجموعی طور پر 210 کلومیٹر ہوگی 485 ترشری لیول وارٹر کورسز کی تعمیر عمل میں لائے جائے گی سیلاوی پانی کی محفوظ گزرگاہ کے لیے مین کینال سے 72 نکاسی آپ کے سٹرکچر دریائے جہلم سے سیلاوی پانی کے اخراج کے لیے 18 سیلاوی کنٹرول چینلز اور 26 موزات میں 40 کیوسک پینے کے ساف پانی کے فراہمی کے لیے 17 وارٹر ڈرنکنگ آؤٹلیٹس تعمیر کی جائیں گی سیٹلائٹ سینسنگ ٹیکنالوجی اور مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن کا ایسا نظام عمل میں لائے جائے گا جس کے ذریعے نکاسی آپ کی کارکردگی پسلوں کی نشونما پانی کی پیداواری صلاحیت اور آبیانہ کا انتازہ لگایا جائے گا اس پروجیکٹ میں 29,136 اکڑ آرازی کی لیزر لینڈ لیولنگ کی جائے گی تاکہ مقامی کسان دستیاب پانی سے بہتر پیداوار حاصل کر سکیں علاوہ آزیں 1941 سے زائد اکڑ پر محیط ڈرپ ایرگیشن سسٹم قائم کیا جائے گا جس میں سولر پاور پمپنگ اسٹیشنز کے ساتھ 20 وارٹر سٹوریج پانڈ بھی تعمیر کیے جائیں گے پنچاب کا بے مثال آب پاشی نظام 13 بیراجوں, 10 لنک نہروں, 24 بڑی نہروں اور 34,416 کلومیٹر لمبی چھوٹی نہروں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ پوٹوہار کے علاقے میں 56 چھوٹے ڈیمز تعمیر کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید 14 چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے پنجاب میں آب پاشی کا نہری نظام 2 کروڑ اکڑ سے زائد ارازی کو سیراب کرتا ہے جو اسے دنیا کے سب سے بڑے آب پاشی نظام قدر جا دیتا ہے محکمہ آب پاشی پنجاب کے جانب سے قابل کاش ترازی کو پانی فرام کرنے کے لیے پنجاب میں نہری نظام کو مزید بہتر اور فعال بنانے کے ساتھ موجودہ انفرسٹرکچر کو مزید وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے چاہ رہے ہیں جن کا مقصد صوبہ بھر کے تمام کسانوں تک نہری پانی کی رسائی کو ممکن بنانا ہے تاکہ پانی کی وافر مقدار سے پیداوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ذریعی معیشت کو مزید مستحکم بنایا جا سکے جلال پور کنال پروجیک صرف کسانوں کو ان کی زمین تک پانی ہی نہیں فرام کرے گا بلکہ کسانوں کی خوشحالی روزگار کے نئے مواقع اور معیشت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا ایسے عوام دوست اقدامات سے وہ دن دور نہیں جب ملک خداداد پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو کر اپنی معیشت کو مستحکم دیکھے گا بہتر نہری نظام سے بدلے حالات عوام کے محکمہ آباشی بھکومت پنجاب